شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عبداللہ بن مسود سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا فسک ہے اور اس سے لڑنا قفر ہے اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے انہوں نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلحہ لیا اپنے قبضے میں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے دستے میں ایک رکا ملا اس میں لکھا ہوا تھا جو تم سے ٹوٹے تم اس کے ساتھ ملو جو تم سے برائی کرے تم اس سے نیکی کرو اور سچ بات کہو چاہے اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو حضرت جابر بن عبداللہ سے مرفوع مروی ہے کہ منافق میں تین بد خسلتیں ہیں جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب بادہ کرتا ہے خلاف برزی کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے اور بد کوئی ظلم و جفا سے ہے اور ظلم و جفا آگ میں جانے کا سبب ہے